یا رسول اللہ وعلیٰ آلیٰ و اصحابیٰ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ ہر کروڑ شکر ہے اس وقت ہم ایودیہ کی سرزمی پر اللہ کے نبی حضرت شیط علیہ السلام جو حضرت عادم علیہ السلام کے شہزادے ہیں ان کی بارگاہ میں حاضری کی سادتیں ہم حاصل کر رہے ہیں اور جو مین انٹری ہیں وہی سے داخل ہو رہے ہیں ہم اندر جائیں گے انشاءاللہ روزے کی زیارت بھی ہوگی اور پھر بقیہ تفصیل انشاءاللہ ہم آگے ارز کرنے کی کوشش کریں گے اللہ کی نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں بہت بڑی بات ہیں بڑی سعادت کی یہ بات ہیں یہ ایودیہ کی سرزمی پر یہ مزار پر انوار موجود ہے جس کو آپ اپنے ماتھے کے نگاہوں سے دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم اس کی آپ کو زیارت کراتے ہیں مرحبا يا مصطفا سلاللہ علیہ وسلم مرحبا يا مصطفا سلاللہ علیہ وسلم سلاللہ علیہ وسلم اے حبیبِ حدا احمدِ مجتبہ اے حبیبِ حدا احمدِ مجتبہ سلاللہ علیہ وسلم بھی موجود ہے جن کا اسم شریف بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے اور روزے سے متعلق تفصیلات بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے لہٰذا آپ سمات کریں اور اپنی معلومات میں سمات کریں میں کیا آپ فرماتے ہیں حضرتِ آدم علیہ السلام کے تیسری حساب زیادے تیسری حساب زیادے حضرتِ شیس علیہ السلام کی مزار ہے تقریباً ایک دو کتابیں ہیں تقریباً ایک سو پیسٹھ کتابوں میں یہ حوالیں موجود ہیں ماشا جتنی بھی کتابیں آپ اٹھائیں گے کوئی ایسی کتاب نہیں جس میں اور جگہیں کے ساتھ ساتھ اعدہ کا تذکرانہ ہو جی کسرت کے ساتھ اعدہ ہی میں آپ کی مزار کا ہونا بتایا گیا اور اس مزار کی تعمیر سلطان سکندر لودی نے اپنے اہد میں کروایا تھا سلطان سکندر لودی حضرت بابا بہاودین زکریہ ملتانی کے بھانجے ہیں حضرت جلال الدین سوہروردی جن سے وہ مرید تھے حضرت سے دعا کے لیے درخواست کیا تھا مندستان کا کوئی خطہ ہے فتح نہیں ہو پا رہا تھا حضرت نے کہا تھا کہ میں دعا کروں گا لیکن فتح ہونے کے بعد اس آستانے کے آپ کو تعمیر کرنی ہو گیا اور آپ نے یہی پہ دعا کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کے سبکے میں اس دعا کو قبول کیا تھا کہ سلطان سکندر لودی سوہ دو مہینے یہاں رکھ کر کے انہوں نے اس آستانے پا کی تعمیر کروا تھا جو کہ ہاتھا ہے باہر اس کی بھی تفصیلات آپ بتا دیں اس کمپاؤنڈ کے انتر جتنی بھی مزارے ہیں وہ حشی صلی اللہ علیہ وسلم کی خانوادہ ہی کی مزار ہے اور جو سامنے خجدہ نظر آ رہا اس میں آپ کی اہلیہ اہلیہ کی مزار ہے اور باونڈری کے جشٹ پیچھے بی بی سیدہ زہدہ جو حضرت امام حسین کے خانوادے سے تعلق ہے ایران کی شہزادی تھی آپ زیارت کے لیے آئی تھی پورے لشکر کو آپ نے واپس بھیج دیا تھا لیکن آپ یہی پہ رک گئی تھی آپ جب یہاں سے باہر نکلیں گے جہاں پہ وضو کھانا ہے جشٹ وضو کھانے کے اوپر سلطان سکندر لودی کے پیر حضرت جلال الدین سوروردی کی مزار ہے جو اس لئے نقشبندیہ کی بزرگ ہیں اور جب گیٹ پہ آپ پہنچیں گے تو رائٹ سیڈ میں گمبر والی مزار ہے وہ حضرت سید نظیر قادری بغدادی کی مزار ہے جو سرکار گوسی آزم کے خلیفہ ہیں سرکار گوسی آزم نے انہیں ہندوستان بھیجا تھا خاص کا اس مزار کی زیارت کے لیے بھیجا تھا لیکن آپ یہاں سے واپس نہیں گئے آپ کے آسانے سے لگا ہوا تقریباً ساٹھ بھی گئے قبرستان ہے جو ہندوستان کا سب سے قدیمی قبرستان ہے جو تقریباً ایک ہزار سال پرانا بتایا جاتا ہے اور اس کے اندر جو آپ جھاڑیوں میں گھسیں گے تو کئی کئی سو سال کے خانوادے بنے ہوئے خانکاہیں بنے ہوئی ہیں پیناتی مجھدیں بنے ہوئی ہیں جو بادشاہ ہزارات اپنے وزیروں کے عبادت کے لیے بنواتے تھے اور یہ ادھیہ جو ہے اگر ایک حساب سے دیکھا جائے تو مسلمانوں کا یہ مرکز رہ چکا ہے تعلیمی طور پر بھی اور اس ادھیہ کو سنی بزرگوں نے مدینہ الولیاء لکھا ہے ولیوں کا شہر بڑی تاریخی سرزمین ہے اسی ادھیہ میں خاجہ نصیر الدین چراغ دہلوی پیدا ہوئے ہیں اسی ادھیہ کے سرزمین پر حضرت خاجہ نصیر الدین کی سگی بہن حضرت بڑی بی علیہ رحمہ جو عتیم خانے کے اندر مزار ہے ان کی مزار ہے حضرت مخدوم اشرف کے جو سب سے پہلے خلیفہ ہوتے ہیں ان کی مزار ہے ادھیہ میں ہے حضرت مخدوم اشرف جہاں کی سمنانی حضرت مخدوم عبدالحق الرولوی نے ادھیہ میں چلا کیا ہے وہ مخدوم گھاٹ آج میں موجود ہے مخدوم گھاٹ یہی ہے رام کی پیڑی کے پاس جگہ مخدوم گھاٹ سے مشہوری ہے یہاں پہ ایک اور بزرگ ہیں جن کی دعا سے حضرت مخدوم اشرف پیدا ہوئے تھے حضرت ابراہیم مذہوب تاسکندی علیہ رحمہ جو تاسکند کے بادشاہ تھے جنہوں نے جن سے دعا کے لئے درخواست کیا تھا حضرت مخدوم اشرف کے والد نے کہ حضرت میرے لئے دعا کریں اللہ مجھے اولاد نرینہ تا فرمایا ان کی دعا کی برکت سے حضرت مخدوم اشرف پیدا ہوئے تھے ان کی مزار ادھیہ کے اندر تھا بہت عالی شان مزار ہیں کہاں حضرت یہاں سے کتنی دور ہے یہ شہر کے اندر ہے تقریباً ڈیڑھ کلومیٹر پڑھا ہے ڈیڑھ کلومیٹر پڑھا ہے نو علیہ السلام کی کشتی کا ٹکڑا نہیں ہے وہ غلط روایت ہے حضرت نو علیہ السلام کی پوتے کی مزار ہے حضرت ہندی کی مزار ہے جنہوں نے طوفان نو کے بعد دوبارہ ہندوستان کو آباد کیا ہے انہی کی بنیان نام کی بنیان پر اس کا نام ہندوستان پڑھا ہے خودوالی کی پیچھے مزار ہے جو ڈیڑھ کلومیٹر بتا رہے ہیں حضرت آپ یہ سرکار مخدوم جن کی دعا سے پیدا ہے بزرگ کا آستانہ ہے تو اس علاقے کا نام کیا تھا کہ لوگ سن لے تو وہاں پر پوشنے میں آسان ہوں میں پر پوری لشتہ آپ کو درک بیز دوں گا یہاں جہاں پر مزار ہیں اور کچھ جانا چاہتا ہے حضرت ہم آپ کے ساتھ ہی باہر چلتے ہیں آپ چل کر نشاند ہی کیجئے کون سی مزار کس کی ہے اور کیا نام ہے ماشاءاللہ سرکار شیس علیہ السلام کی مزار کے احاتے میں باہر کے سہن میں جا رہے ہیں تاکہ وہاں کی زیارتوں کے معلومات بھی حاصل کریں ماشاءاللہ ہم سید یہ مزار شریف حضرت سب صحفزادے حضرت شیس علیہ السلام کے صحفزادے اچھا وہ جو روزہ نظر آ رہا ہے وہ روزہ حضرت شیس علیہ السلام کی زوجہ ہے جنہوں نے ایک تفصیل دیں گے ہم اس کو سمجھنے کی پوشش کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ جی حضرت اس مزار شریف کی کیا تفصیل ہے اس مزار کے بعد میں جو ہمارے بزرگوں نے سلطان سکندر لودین نے جس خاندان کو چودہ سو بگے زمینداری کے ساتھ ساتھ اس ساتھانے کی دیکھ بھال کے ذمہ سوپا تھا ہم نے اپنے بزرگوں سے سن رکھا ہے اس مزار کے بارے میں کہ یہاں پر جو بھی دعائیں کی جائیں اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو قبول کرتا ہے بہت لہاں بجو بہت لہاں بہت لہاں ملتی ہے ایک روایت تو یہ ہے کہ حضرت حوا سے بے ایک وقت ایک لڑکی اور ایک لڑکا ہے وہ پیدا ہوتے تھے اور دوبارہ جو لڑکی اور لڑکی ہوتے تھے انہی ایک دوسرے تھے شادی ہوتی تھی لیکن حضرت شیس علیہ السلام کے ساتھ ایسا نہیں ہوا بھائی بہن کی شادی حضرت شیس علیہ السلام ہی کے بات سے بند ہو گئی ان کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ خبر کیا حضرت جبریل کی جدی ہے کہ آپ کو بھوڑانے کی ضرورت نہیں ہے اور جنت سے خور بھیجتا ہوں اس کے ساتھ میں حضرت شیس کی شادی ہوتی ہے یعنی کہ یہ جنتی خور ہے جنتی خور ماشاہدہ اس لئے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خور پہ تو موتا نہیں سکتی ہے تو یہ ان کے بیٹھنے کی جگہیں بتائی جاتی ہے وہ مشہور یہ ہے ماشاہدہ یہ بہت اہم نکتہ حضرت نے بیان کیا فرمایا حضرت نے کہ جنت کی خور ہے جن سے حضرت شیس علیہ السلام کا نکاح ہوا تھا اور چونکہ اوروں کو موت نہیں آ سکتی ہے یہاں پر قیام بزیر تھی یہاں پر قیام کیا تھا اور رکا تھا لہٰذا اس جنگے کو اس سے نسبت ہے اسی بنیاد فرمایا جاتا ہے کہ یہاں پر جو بھی دعا کی جائے اللہ تبارک و تعالی دعا قبول فرماتا ہے انشاءاللہ ہم لوگ بھی تھوڑے دن بیٹھ کر دعا کریں گے یہ جو مزار شریف آپ دیکھ رہے ہیں اتنی سادگی کے باوجود کتنی عظیم المرتبت شخصیت اس میں آرام فرما ہے اس مزار میں حضرت سرکار بغداد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ حضرت سرکار سیدنا نظیر الدین قادری بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو بغداد شریف سے تشریف لائے دیو اور اے ادھا میں حضرت شیس علیہ السلام کے بلکل قدموں میں انٹری پر ہی یہ مزار آپ کو ملیں گے تھوڑا سا آگے سے بتائیے دیکھیں آپ غور کریں کتنی سادگی حالانکہ ولایت کی عظیم الشان مقام پر فائز ہے کہ میرے مرشد غوث پاک نے ان کو خلافت دی ہے بلکل شروعات ہی میں حضرت شیس علیہ السلام کے آستانے پر جاتے ہوئے انٹری پر شروعات ہی میں آپ کو یہ مزار دیکھنے کے لئے ملیں گے روزے کی زیارت ہوگی انشاءاللہ